اسلام علیکم گائز ہم نے NPL کا جو ہے وہ ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے تو یہ میں نے اسے انیلائز کیا ہوا ہے تو ابھی میں اس کا انیلیسز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو ہم نے پریویس ویڈیو بنائی تھی اپنی اس میں ہم نے اپنا ایک پوائنٹ آف یو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا تو سب سے پہلے اس پوائنٹ آف یو پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ NPL نے ہمارے پریویس انیلیسز کو فالو کیا یا نہیں کیا پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی ہمارا فردر پلان ہوگا وہ تو ہم ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے اچھا جی تو جب میں اس کی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تب NPL جو ہے وہ اس ایریا پر ٹریڈ ہو رہا تھا ٹھیک ہو گیا تو میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ NPL جو ہے وہ اپنے بہت ہی میجر سپورٹ پر آیا ہوا ہے یعنی سولہ سے سولہ پچاس والا جو اس کا سپورٹ زون ہے تو میں نے کہا تھا یہ اپنے میجر سپورٹ زون پر آیا ہوا ہے اور میں نے ایک ہی انیلیسز آپ لوگوں کے ساتھ اس کی پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ یہاں سے جو ہے پہلے اپنے اس ایریا تک جائے گا یعنی ٹونٹی روپیز والے لیول تک اور پھر میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد یہ ٹونٹی ٹو پوائنٹ ففٹی روپیز تک جائے گا جو کہ میرا خیال میں یہ جو ہے ہٹ کر چکا ہے تو الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جیسے ہی ہم نے اس کو انیلائز کیا تھا بلکل ویسے ہی اس نے ہمارے انیلیسز کو فالو کیا اچھا جی تو اب جلدی سے میں اس کے کچھ لیولز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں بیسیکلی اس کے لیولز جو ہیں وہ سب پرانی ویڈیو والے ہی ہیں کیونکہ ابھی تک وہ ہی فالو ہو رہے ہیں بٹ کچھ ایکسٹرہ میں نے ایڈ کیا ہے تو اچھا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں تو سب سے پہلے اس میں جو ہے کہ اس کا کافی سٹرانگ ریزسٹنس بن رہا ہے وہ ٹونٹی سکس روپیز والے لیول ہے اسی طرح اس میں ٹونٹی ٹو پوائنٹ ففٹی والے لیول ہے جہاں پر یہ اس وقت ٹھہرا ہوا ہے اور اس کا یہ سولہ سے ساڑھے سولہ روپیز والا اس کا کافی سٹرانگ ایک سپورٹیف زون ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں یہ کافی سٹرانگ اس کا ایک چینل بنتا ہوا آ رہا ہے جس کو یہ کافی سموتلی اور کافی سٹرانگلی فالو کر رہا ہے اور یہ چینل میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا تو میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورتی سے جو ہے یہ اس چینل کو فالو کرتا ہوا آ رہا ہے کیونکہ یہ اس اپر ٹرینڈ لائن سے کافی سٹرانگ جو ہے وہ ریزیسٹنس لیتا رہا اور اسی طرح اس لوگر ٹرینڈ لائن سے کافی سٹرانگ جو ہے وہ سپورٹ لیتا رہا اور سٹل ابھی تک یہ جو اس کا چینل ہے یہ ویلیڈ ہے اچھا ایک چیز اور بھی میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا بھول گیا کہ اس ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فیفٹی والے لیول کے پاس ہی یا اس کے آس پاس ہی یہ اس کی اپر ٹرینڈ لائن بھی آ رہی ہے جو کہ اس کا بہت ہی میجر ریزیسٹنس لیول آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ان فیوچر اگر یہ یہاں تک جاتا ہے تو کیونکہ اگر آپ پریویس ہسٹریز کی دیکھیں تو کافی سموتلی جو ہے کافی سٹرانگلی اس نے اس چینل کو اس کے اپر ٹرینڈ لائن کو ایز ایز ایزیسٹنس رسپیکٹ کیا ہے تو آئی ہوپس ہو کہ اگر یہ ان فیوچر اس لیول پر ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہم اس میں سے جو ہے ایک ریجیکشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس کو میں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں آپ اس طرح سے اس کو دیکھیں تو جب میں یہ اپنے اس لیول سے یعنی کہ سیونٹی روپیز والے لیول سے اپنا ایک آل ٹائم ہائی کریٹ کر کر داؤن سائٹ کی طرف آیا تھا تو آپ لوگ اس کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کا جو پریشر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی سٹرانگلی داؤن سائٹ کی طرف آیا تھا اور اس ایریا پر آ کر جو ہے یہ اس چینل کے اندر ایک رینج باؤنڈ سیچویشن میں جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے بٹ پریویسلی جو اس کا سولہ سے ساڑھے سولہ روپیز والے لیول ہے آپ لوگ اس کو یوں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس ایریا پر آ کر اس نے اپنی ایک رینج بھی کریٹ کر لی ہے اس رینج کی جو اپر سائیڈ ہے وہ ٹوئنٹی نائن کی ہے اور جو اس رینج کی لوبر سائیڈ ہے وہ سولہ سے ہے تو مینز کے سولہ سے لے کر انتیس روپیز تک آپ اس میں ایک رینج بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اچھا جی تو اب لانگ سٹوری شارٹ این پی ایل میں سے ہم نیئر فیچر جو ہے وہ کیسی مووو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے این پی ایل جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے ساڑھے بائیس روپیز کے آس پاس اور آپ اس کی یہ مووو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لیک بھی دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ فور ٹو فائف ویک سے ریگولرلی جو ہے یہ بائی سائٹ کی کلوزنگ دے رہا ہے پلس ہمیں بائی سائٹ کا پریشر بھی نظر آ رہا ہے ان کینڈلز میں تو میرے خیال سے این پی ایل اس وقت ساڑھے بائیس روپیز والے ریزیسٹنس پر بھی ٹھہرا ہوا ہے اور یہ جو اس کی اپر ٹرینڈ لائن ہے یہ بھی اس ریزیسٹنس کے پاس ہی ہے تو وٹ آئی تنگ کہ این پی ایل کو جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ کم از کم یا تو اس ٹرینڈ لائن سے یا پھر اسی ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ ففٹی والے لیول سے میں اس میں سے جو ہے دوبارہ ایک ڈاؤن سائٹ کی جو ہے وہ موو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کم از کم سترہ روپیز کے لیول تک یا پھر اس سولہ روپیز کے لیول تک تو یہ جو موو ہے آپ مطلب ہے کہ اس کو یہاں سے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں ستہن روپیز کے لیول تک اور سولہ روپیز کے لیول تک پلس آپ اس کو جو ہے اس ٹرینڈ لائن کو ریسپیکٹ کرنے کے بعد بھی جو ہے اس کو ڈاؤن سائٹ کی جانب جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ ہے بیسیکلی اس کا ایک سینریو اب اس میں سے اس کے جو ایک سیکنڈ سین بننے کے چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر یہ اپنی اس اپر ٹرینڈ لائن کو بریک کرتا ہے اب آف سائٹ کی جانب کی کلوزنگ بھی دیتا ہے تو دین ہم جو ہے اس کو دوبارہ اسی ٹرینڈ لائن پر ایز ای ری ٹیسٹ یا پھر اسی ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فیفٹی روپیز والے لیول پر ایز ای ری ٹیسٹ ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر یہاں سے ہم جو ہے اس کو ٹوئنٹی سکس روپیز والے لیول تک ایکسپیکٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ بیسیکلی اس میں ایک سیکنڈ سین بن سکتا ہے اب میں جلدی سے ان دونوں سینیریوز جو ہے وہ میں ٹوئنٹ پلنز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ بائیس روپیز کے لیول کے آس پاس ٹھہرا ہوا ہے تو اگر آپ لوگ اس میں تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور اسے اس ٹرینڈ لائن تک آنے دیتے ہیں تو پھر اس ٹرینڈ لائن پر جو ہے آپ اس کو میرے خیال سے مجھے نہیں پتا کہ اس میں شارٹ سل کی اپرچنیٹی ہے یا نہیں بٹ اگر یہ آپ کو اس ٹرینڈ لائن پر ملتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی شارٹ سل کر سکتے ہیں یہاں پر اس کی ایکٹیویٹی دیکھ کر کہ کیا یہ ڈاؤن سائٹ کی طرف آنا چاہتا ہے یا پھر اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرنے کا اس کا ارادہ ہے تو آپ یہاں سے اس کو شارٹ سل کر سکتے ہیں تقریباً تیس روپیز کے آس پاس آپ اس کو شارٹ سل کریں گے آپ کا جو سٹر پلاس ہوگا وہ 24 یا 25 روپیز کا ہوگا ایک سے ڈیٹ روپیز کا آپ کا جو پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ 17 روپیز کا ہوگا اسی طرح اگر یہ آپ کو 17 روپیز پر ملتا ہے یا 16.50 یا 16 روپیز یعنی 16 روپیز سے لے کر 17 روپیز کے اندر اندر آپ کو یہ کہیں بھی ملتا ہے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا جو سٹر پلاس ہوگا وہ کم از کم 15 روپیز کا ہوگا اور آپ لوگوں کا جو پہلا ٹی پی ہوگا وہ یہ 22.50 روپیز کا ہوگا میں یہاں سے یہ ایرو بھی آپ لوگوں کے لئے لگا لیتا ہوں جی ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے میں اس کو دوبارہ اپ سائٹ کی جانب ایک سپیکٹ کر رہا ہوں اچھا جی اب آ جائیں اس ریڈ ایرو والے سینیریو پر کہ اگر آپ لوگ اس ریڈ ایرو والے سینیریو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس اپر ٹرنڈ لائن کے بریک ہونے کا ویٹ کرنا ہے پھر دوبارہ جب یہ ری ٹیسٹ دے گا اس 22.50 والے لیول پر یا اس اپر ٹرنڈ لائن پر تو آپ لوگوں نے اس کو بائی کرنا ہے سیفار ایکزمپل یہ ہے آپ کو 22.50 کے ایریا کے آس پاس ملتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو یہی پر بائی کرنا ہے آپ لوگوں کا جو سٹر پلاس ہوگا وہ کم از کم 20 روپیز کا ہوگا اور آپ لوگوں کا جو ٹی پی ہوگا وہ 26 روپیز کا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھے بسیکلی دو سینریوز جو اپڈیٹڈ انیلیسز اور ایک فالو اپ اپڈیٹڈ کے شیئر کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پریویس انیلیسز کو اپڈیٹڈ نے فالو کیا تو کیا ان دو سینریوز میں سے بھی کسی سینریو کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم